بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے آج جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سے شروع کروں گی آج کا عمل بھی بہت نایاب ہے وہ خود عظیم ہے ضرور کیجئے گا لیکن اس سے پہلے حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جس نے ہم پر ناحق اسلح اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں یعنی وہ ایمان سے خارج ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی آئی ہے اور اب آجیں اپنی وظیفے کی طرف آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی دل کی ہر مراد ہر خواہش پوری ہونے کا یہ وظیفہ ہے آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہی ہوں جس سے آپ اپنے دل کی ہر حجات خواہشات اور رب کے سامنے رکھ کے اپنے رب سے ہر وہ چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ کی دل کی خواہش ہیں اللہ پاکہ آپ کو عطا کرے اور عطائے عظیم فرمائیں اس اسم کے ساتھ جو بھی آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو کبھی رت نہیں کریں گے اور اللہ پاکہ آپ کو عطا کریں گے اس اسم کا اتنا بڑا کمال ہے کہ اللہ پاکہ یہ نام رات کے وقت جب آپ سونے لگے تو سجدہ کی حالت میں باوضو ہو کر سو بار بس آپ پڑھیں پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر سو جائیں انشاءاللہ صبح جیسے ہی آپ کو یہ بات خیال آئے اسی وقت آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی وہ اسم مبارک یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یا حیو یا قیون یا حیو یا قیون یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیون یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پانچ مبارک خروف ہیں ان کو پڑھ کے آپ نے سجدے میں پڑھ کے تو سو جائیں سچے دل سے جو بھی دل میں بات آئے یہ ایک ایسا نایاب طریقہ ہے کہ آپ اس میں استخارہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ پڑھ کے سو جاؤں صبح سچے دل سے جو بھی کام آپ کے ذہن میں آئے اگر اس کو نہ کرنے کی آئے تو وہ کام نہ کریں اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا دل کر رہا ہے کہ وہ کام ہم کر ڈالیں تو پھر الحمدللہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا بہت پیارا عمل ہے لیکن باوضوح ہو کر تو ایک بات یاد رکھیں ہر مراد ہر خواہش رزق دولت جواب ترقی کسی بھی سو کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لئے یہ کریں گے انشاءاللہ یہ ایک ایسا اسم آزم کی طرح ہے کہ جیسا حضرت یونس لیزا مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے اسم آزم پڑھا تھا یا اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک ہم ہی گناہگار ہیں آپ تو بلد اور بالا اور عظیم ذات ہیں تو اللہ پاک نے ان کو بھی معاف فرما دیا تو یہ بھی ایک اسم کی طرح کام کرتا ہے تو آپ بھی یہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھیں گا اور اگر میرے وضائف پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کار جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت دردوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کوئی تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گبرہت ہوتی ہے در آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی آزان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاری شہر جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور ہی سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں